موسیقی کی عادت میں وہ ملزب منزل بھی لے اللہ تعالی آپ کو بخیر و آفید ساتھ ہم نے عطا فرمائے اور صحیح بارے ساتھ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اس عام کی بیٹیاں ہماری بہنیں اس جلسہ کی رونک ہیں اور پینسٹ کی جنگ پاکستان کے مرد و زن میں ایک قوم کی صورت میں لڑی موسیقی بچیاں بچیاں جنالو سلائی کرائی کپیٹر فریز گانا سلائی کرائی بھیز گانا بوٹیشت ہے کامی فری ہے اور انشاءاللہ سبتہالوی فری ہے انشاءاللہ باتوانو ایک اور کچھ خبری سنان لگاواں بتا نہیں میرے قائد میں آیاں میں اپنے قائد موری پوچھے آیاں کیوں میرا جذبہ میرا محبت میں پاکستان دیویت اور پوری دنیا دیویت کوئی کام نہیں آگا پراپرٹی تھی لیند دیویت کوئی کمیشن نہیں آگی ہر غریب امیر آدمی میرے کو بغیر کمیشن تھی کام کرا سکتا ہے سستا کمیٹر کو اکل اسکام لکھا سکتا ہے اگر رہنہ ایساناللہ اگر رہنہ ایساناللہ ایس چھے جائے جائے بڑھا اگر بی کروڑ دا مکان بیچی ہے نا دس کروڑ بند ہے کہ کلوں پیسہ پیانا نہیں ہوتا لیکن میں تو انہیں ایک گلدستان اگر رہنہ ایساناللہ ایک کم کر سکتا ہے سالہ کیوں چینی نہیں سستی کر سکتا میرے کوئی ایسے پلان نے آئے امران خان میرے کائی جائے کول رفیر کبھا دیکھت میں چھے مینے جائے ہر چیز سستی کرتے ہیں آگے کیوں نہیں ہوسکتا ہے مردے راڈ ایساناللہ ایساناللہ مردے مردے میں تمہیں کوئر کا دسا فوج ہے تو ہم ہیں ہم ہیں تو ملک ہے میرے بھائیوں ہماری پارٹی انشاءاللہ ہماری پارٹی انشاءاللہ عوام میں اور ریاست میں افواج پاکستان میں ایک پول کا راہ ایک رول ادا کرے گی انشاءاللہ فوج ہے ہم ہیں ہم ہے تو ملک ہے پاکستان زندہ پارٹ پاکستان زندہ پارٹ مرد سے موطن مردے اجازاللہ اجازاللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا جہاں بھی ہم نے دفاع لیا تھا اس سے بھی ایک دو کلومیٹر آگے جو ہمارے ہی گاؤں تھے اس کے اوپر چھت پہ جا کے بیٹھ گئے اور انہوں نے سارا جائزہ لیا اس دوران اس نے کہا جی حملہ ہو گیا اور بہاتی فوج ان کے نیچے سے گزر کے آگے آگی اور وہ بات میں رات کو اتر کے ان کے اندر سے گزر کے واپس آئے اور واپس آگے انہوں نے اپنا جو ہے وہ دفاع کو سنبھالا اور تین دن تک تین دن تک مختصر سی فوج کے ساتھ فائرنگ کرتے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے انہوں نے اس حملے کو روکی رکھا پھر اس نے کہا جی ایک خبر چلی کہ بی آر بی جو ہے اس کا دفاع کوٹ گیا اور وائرلیس پہ اطلاع آئی کہ جی آپ بی آر بی سے پیچھے آگے شادرہ پہ جو ہے نیا دفاعی لائن اس کو بنائے تو ساتھ ہی وائرلیس پہ آواز آئی میں میجر عزیز بھٹی بات کر رہا ہوں اور عزیز بھٹی ابھی زندہ ہے اور بی آر بی کا دفاع نہیں ٹوٹا اور ہم یہاں موجود ہیں اور جب تک ہم موجود ہیں انشاءاللہ یہ دفاع نہیں ٹوٹے گا تو وہ میجر عزیز بھٹی شہید تیسرے دن پھر ان کو چونکہ وہ دفاع کر رہے تھے کم فورس تھی ان کے پاس تو ایک گولہ گولی جو بڑے سائز کا ہوتا ہے جو جیپ کے اوپر لگی ہوتی ہے بھرگو وہ ان کو لگی اور وہ کافی دور جا کے گرے تو سب ان کے ساتھی جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ہم نے کہا ان کو اٹھائیں اور اسپتال مجھائیں تو ان کے آخری الفاظ یہ دے کہ گوائے رہنے سارے عزیز بھٹی شہید اپنی ڈیوٹی دے کے جا رہا ہے یعنی آخری وقت تو بھی ان کے ذہن میں پاکے اور ان کے بھی آپ کی طرح ہماری طرح ہم تو بزرگ ہو گئے ہیں لیکن یہاں جو نوجوان میجر میجر عزیز بھٹی کا مطلب ہے کہ 35 سال چھتے سالوں پر ہو گیا اگر یہ دو قومی نظریہ ہوتا تو یہ اور ہمارے پرانے لیڈر اللہ تعالی ہم کو ادایت دے کہتا ہے کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کہتا ہے وہ بھی آلو چھوڑ پا کھاتے ہیں ہم بھی آلو چھوڑ پا کھاتے ہیں اور یہ جو لائن لگی بھی ہے یہ ایک ایسی لائن ہے جس کو مبور کر جائیں گے تو دوسرا ایک ہو ہے جو کہ آپ کا وہ ادارہ جس پہ آپ کو پورا یقین موقع ہو جس پہ آپ کھڑے ہو جس کے ساتھ آپ قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہو اس کو متنازے بنا دیں وہ ہے فوج پاکستان لوگ الیکشن آر گئے گالیاں فوج کو دینی شروع کر دیں دیں گے نہیں دیں گالیاں یہ دیکھیں کہ کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکشن میں ہر جیت ہوتی رہتی ہے اگر میں آج ایم اینے نہیں ہوں تو کون سی قیامت آگئی جو تین دن دبا وزیراعظم رہ کے چلے گئے ہیں انہوں نے سوائے پیسے بنانے کی اور کیا کیا اور آج وہ کھڑے ہو کے قوم کے سامنے ریلیز کے اندر جا کر اگر فوج پاکستان کے اون لوگوں کو جن سے ہندوستان دردتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو آرمی چیف کو نام لے گے برا برا کہنا شروع کر دیں گالی دینی شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں سے بہتر ہے کہ ان سے جان چھڑائیں گے لیکن گھر کا کوئی بڑا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ہماری یہ ایک غیرد مند اگر قوم ہے پتھانوں سے پوچھو وہ تو بولی مار دیں گے کہ آپ ایک گھر کے سربراہ کو کہیں یہ آپ مو تو بہت خراب ہے اور بچے کا مو اٹھا کر اس کا مو چھو میں کہ تُو بڑا چنگ ہے تیرا پر چڑائنا بڑا خراب ایسے ہو سکتا ہے آپ کی غیرد اس چیز کو دوارہ کرے گی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ واجہ پاکستان کی سربراہ کو بھانی دیں جو اس گھر کا سربراہ ہے اور آپ کہیں جی کہ نہیں ہم تو سپائیوں کے ساتھ ہیں لیکن یہ جو ہے بڑے خراب یہ صرف ہندوستان کو ایک پیغام دینے کے لئے اب ہم نے انشاءاللہ جو میں کہہ رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ زہولک شہید آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں ہم نے کوئی تبدیلی کا نعرہ نہیں لگایا جنہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا آج لوگوں دیکھ رہے ہیں کہ منعائی بے روزگاری لا قانونیت کا کیا حال ہے کہ کس طرح سے منعارے پاکستان پہ ہماری بہنوں کی عزت کے ساتھ کھیلیا جا رہا ہے کس طرح سے وہ تحفظ نہیں ہیں یاد ہے جب چند سے ہو لگا یہاں وہ پپو کے کانتوں کو لٹکایا تھا یارہ سال اس کے بعد کسی کی جنرد نہیں ہوئی کہ کسی کی طرح مہنی آن کر کے دیکھ جب تک آپ اپنے نظریے پہ واپس نہیں جاؤگے جب تک آپ اپنے دین کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑوگے جب تک آپ اس آئین پہ نہیں چلوگے جو چودہ سو سال پہلے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو وہی بھیج کر ہمارے سپورٹ کر دیا تو آج کیوں طالبان کے لوگ خلاب ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ چلیں امریکہ کہتا ہے نہیں جی آپ قواتین کو بھی حجاب نہ دیں آپ یہ ممی میری بارزی ہے ہم حجاب دیں گے نہ دیں ہماری سوسائیٹی ہمارا کلچر ہے فرانس کے اندر میری بہنیں جاتی ہیں حجاب لے کے تو ان کے حجاب کھیج لیے جاتے ہیں وہ حجاب اتار لیے جاتے ہیں تب تو کوئی مسلمان ملک کا سربلانی بولتا کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے لیکن امریکہ کے لیے قابل قبول بڑھاؤ آج الحمدللہ ایک اور کچھ قبری کہ بچیوں کے سکول افعانستان قابل میں کھل گئے اور آج بچیاں سکولوں کے اندر گئی ہیں ابن شہید پاکستان بہترین اجاز رکھ صاحب اصلاح فرمائیں گے اور امرہ کی قرآن تازی ہوگی تمام اعباب متوجہ ہوگی ماشا صاحب زلفقان احمد بند سلطان احمد اگر موجود ہیں تو آگے آ جائیے زلفقان احمد بند سلطان احمد کھڑے ہو جائیں کیمرا مین فرحان شیخ کے ساتھ ارشد انساری سیٹی ون نیوز لاہور